مشکات المصابی میں متفق علیہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عقید و عالم نور مجسم شفی معظم واقف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنامی فسجرانی فی الیقزتی بلا یتمثل شیطان بھی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری شکل و صورت میں نہیں بن سکتا حضرات محترم آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عالم بیداری میں ہو یا عالم خواب میں ہو یا عالم برزخ میں قبر کے اندر آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے بہت بڑا فضل ہے اور زبان نبوت سے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ مجھے ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا یہ آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال بکمال سے پہلے جن جن حضرات نے خواب میں دیکھا ان کے لیے بھی ہے اور جن جن حضرات نے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال بکمال کے بعد دیکھا ان کے لیے بھی ہے اشیت علمات میں شیخ عبدالعق محدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب میں آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا بیدار ہوئے تو حیران ہیں پریشان ہیں غور و فکر فرما رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اب یعنی کہ وسال بکمال کے بعد اب کیوں کر کس طرح سے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے گا یہ مقدس خیال لیے ہوئے اپنی خالہ جان ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا آپ آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ اور شیشہ اٹھا کر لائیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ارشاد فرمایا کہ بیٹے اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھو آپ نے جب آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ مبارک میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہا تو بجائے اپنا چہرہ نظر آنے کے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آنے لگا حضرت محترم جو خواب میں آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے تو بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت اور اختیار عطا فرمایا ہے یہ ان کی مرضی پر مناثر ہے کہ وہ اپنے سچے غلام کو اپنے سچے امتی کو کس طرح سے اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں کس طرح سے اپنا دیدار کراتے ہیں حضرت محترم یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جسے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو علماء کا محدثین کا مشایخ کا بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے وہ اس کو ظہر نہیں فرمایا کرتے تھے معافل کے اندر مجالس کے اندر اجتماعات کے اندر بلکہ سکوت اختیار فرماتے آج کل تو لوگوں نے یہ ایک طریقہ بنا لیا عجیب طریقہ بنا لیا کہ مجھے خواب میں آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلانسیابی کا دیدار ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے غوثِ آزم شہنشاہِ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہوا ہے اور جو شکل و صورت وہ بیان کرتے ہیں وہ اصل شکل و صورت اور صورت مبارکہ کے برعاکس ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ موافقت نہیں کرتی علماء کرام نے بزرگوں نے یہ بھی رشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کا دعویٰ کرے کہ خواب میں مجھے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور جو شکل و صورت وہ بیان کرتا ہے وہ اصل صورت مبارکہ کے برعاکسر خلاف بیان کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کا وہم ہے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں